موسیقی دوستو اسلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کو ہمارا پہلا لیسن پسند آیا ہوگا آج کے لیسن میں ہم تین چیزیں سیکھیں گے یعنی ایک تو نام پوچھنا اور بتانا اور دوسرا یہ کہ place of origin بتانا یعنی آپ کہاں سے belong کرتے ہیں اور تیسرا یہ بتانا کہ آپ کہاں رہتے ہیں یعنی name origin اور place of residence تو چلیے شروع کرتے ہیں نام پوچھنے کے لیے آپ میرے ساتھ بولیے کہیے یہ دیکھئے لکھا اب آپ کو نظر آ گیا we heisenzy we heisenzy کا لفظی مطلب ہے آپ how are you called آپ کیسے پکارا جاتے ہیں heisen ایک verb ہے اور heisen کا مطلب ہے to be called پکارا جانا تو جرمنی میں نا وہ آپ کو اس طرح بھی نام پوچھتے ہیں کہتے ہیں we heisenzy اور آپ آنسر میں کہو is heise اور اپنا نام بتائیے once again میں نے پوچھا we heisenzy آپ نے کہا is heise اسمان is heise عبداللہ ٹھیک ہے دیکھیں we کا مطلب ہے how heisen ایک verb ہے to be called اور ze جو ہے نا ze یہ ہے person آپ تو اس کا مطلب پہ ہوا آپ کیسے پکارے جاتے ہیں we heisenzy اور آپ نے پھر وہی بات کہا is heise اسمان for example تو is کا مطلب میں is میں is heise اسمان تو میں for example کہوں گا is heise amir rafiq is heise amir rafiq تو یہ تو ہو گیا نام پوچھنا heisen کے ساتھ اچھے اس میں آپ نے کہا تھا is we heisen ze ze یعنی آپ اردو کی طرح جہمن میں بھی ہم آپ میں بھی بات کر سکتے ہیں اور تم میں بھی بات کر سکتے ہیں یعنی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تم کیسے پکارے جاتے ہو آپ کیسے پکارے جاتے ہیں we heisen ze اور تم کیسے پکارے جاتے ہو تو آپ کہیے we heist do we heist do یہ دیکھیں آپ کو لکھا ون نظر آ گیا we heisen ze آپ ترجمہ کریں گے آپ کا کیا نام ہے اور we heist do تمہارا کیا نام ہے لفظی مطلب ہے تم کیسے پکارے جاتے ہو اچھے اس کا جواب وہ ہی ہو گا آپ کہیں is heise سے اور اپنا نام بتائیں گے تو once again نام بتانے کے لیے we heist is heise this and this اور پوچھنے کے لیے we heisen ze یا پھر اگر let's move on نام بتانے کے لیے اور پوچھنے کے لیے ایک اور طریقہ بھی ہے اور وہ ہے اگر آپ اس طرح سے کہیں یہ دیکھیں آپ کو لکھا آیا بولیے we is your name we is your name we کا مطلب ہے how we is your name کا لفظی مطلب ہو گیا how is your name how is your name آپ گھور کہ Germany میں یہ نہیں کہتے what is your name بلکہ Germany میں you کہتے how is your name we is your name اور اس کے آنسر میں آپ کیا کہیں گے mine name is عثمان mine name is عثمان mine name is عمر تو mine name is my name is اور پوچھا آپ نے کہہ تھا we is your name your بالکل کان والے year کی طرح آپ نے بول ہے تو year name کا مطلب ہے آپ کا name اور mine name کا مطلب ہے میرا name we is your name what is your name اور answer میں دوسرے نے کہا mine name is this and this تو اس طرح بھی name پوچھا جاتا ہے اچھے جس طرح ہائسن میں آپ نے بے تکلیفی میں do میں بھی بات کی تھی تو اس طرح سے بھی آپ دوسرے کو اس میں بھی کر سکتے ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں we is dine name یہ دیکھیں لکھایا میں آپ explain کرتا ہوں we is your name کا مطلب ہے آپ کا نام کیا ہے we is dine name کا مطلب ہے تمہارا نام کیا ہے اور آپ نے آخر میں کیا کہا mine name is اور جو بھی آپ کا نام ہے تو آپ نے دیکھا جمن زبان میں بھی آپ میں بھی بات ہو جاتی ہے اور تم میں بھی بات ہو جاتی ہے تو نام پوچھنے کے یہی طریقے ہیں آپ کر کے بات کرنی ہو تو we hi is do or sorry اگر آپ کر کے بات کرنی تو we is and z یا پھر we is air name اور اگر تم کر کے بات کرنی ہے تو آپ کہیں گے we hi do یا پھر we is dine name ایک بات میں بتاؤ آپ کو یہ air name dine name یا پھر آپ نے answer dیا mine name یہ grammar کی language میں یہ possessive article کہلاتے ہے یہ possession چھو کرتے میرا نام تمہارا نام اس کا نام ان کا نام یہ possessive article کہلاتے ٹھیک ہے تو نام پوچھتے ہیں کہ یہ دونوں طریقے ہم نے سیکھ لیے اور formal بھی سیکھ لیا اور informal بھی سیکھ لیا چلیے آپ سیکھتے ہیں کہ یہ پوچھ وہ hair common z وہ hair common z کا مطلب ہے where do you come from وہ hair وہ hair کا مطلب ہے where from کہا سے اور common آنا یعنی کہاں سے آتے ہیں آپ یعنی کہاں سے belong کرتے ہیں اگر تم کر کے بات کرنی ہے نا یعنی informal سی بات کرنی ہے تو آپ کہیں گے وہ hair com do وہ hair com do یہ مطلب تم کہاں سے belong کرتے ہو تم کہاں سے آتے ہو اس sense میں تو once again آپ کہاں سے belong کرتے ہیں وہ hair common z تم کہاں سے belong کرتے ہو وہ hair com do تو اس کی دوستو آپ تھوڑی سی practice کریں گے اور بولیں گے نا وہ hair common z وہ hair comes do تو آپ کی تھوڑی سی practice ہوگی اور آپ you will feel more comfortable with that جواب میں آپ کی کہیں گے میں نے آپ سے پوچھا وہ hair common z آپ کہہ سکتے ہیں is kome is kome یعنی میں آتا ہوں aus se al kut is kome aus lahor is kome aus ravel pindi تو آپ نے گوار کی جب سوال hair ہوتا ہے نا تو answer میں normally aus استعمال aus means from is common aus ravel pindi کا مطلب ہے کہ میں ravel pindi سے آتا ہوں یعنی ravel pindi سے belong کرتا ہوں تو hair and aus ذہن میں رکھئے they go together اگر سوال میں hair ہوتا ہے نا تو normally جواب میں aus ہوتا ہے تو جناب origin پوچھنے کا یہ طریقہ ہے hair common z یا hair comes اور آپ نے کہا is coming aus ravel pindi aus is lama bad تو یہ آپ اچھی طرح یاد کر لی جائے گا تیسرا سوال جو ہم آج سیکھیں گے وہ ہے یہ پوچھنا کہ آپ کہا رہتے ہیں یعنی انگلیش میں آپ کہیں where do you live تو آپ اس رہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہو پش وہ ہونے in lahore is wonے in karači is wonے in is lama baad normally in لگائیں گے آپ ساتھ آپ کہا رہتے ہیں is wonے میں رہتا ہوں in lahore in karači آپ کوئی علاقہ بھی بتا سکتے ہیں is wonے in garden town is wonے in gulberg is wonے in iqbal town تو آپ کوئی جگہ بھی اس طرح بتا سکتے ہیں لیکن یہ ذہن میں رکھیں وہ کے ساتھ in match کرتا ہے اگر تم کر کے بات کرنی ہے جس طرح تم کہاں رہتے ہو یا رہتی ہو تو بولیے وہ wants do کا مطلب ہے کہ تم کہاں رہتی ہو یا رہتے ہو ٹھیک ہے دونوں مطلب میں تو جواب ہوئی ہے is won in تو دوستو ہم نے آج تین چیزیں سیکھیں میں پھر آپ کے لئے repeat کر دیتا ہوں نام کیسے پوچھا ہم نے و ہائسن زی اور یا پھر و اس یہ نام ہے یہ پہلے والے طریقے سے آپ نے جواب دیا اس ہائس سے جو بھی آپ کا نام ہے اور اگر میں نے پوچھا we اس یہ نام ہے تو آپ نے جواب دیا mine نام اس جو بھی آپ کا نام ہے اگر تم کر کے بات کر نی ہے تو میں کہا we ہائس دو یا پھر we اس دائن نام ہے اور جواب آپ نے وہ ہی جو میں نے آپ بتایا تھا تو یہ ہو گیا نام پوچھنے کا طریقہ اور آپ کہاں سے بیلونگ کرتے ہیں where do you come from آپ کا آبائی شہر کون سا ہے تو اس کے لئے آپ پوچھیں گے وہ ہے کومن زی وہ ہے کومن زی اور آپ نے آنسر میں کہا اس کوم آوس لاہور آوس اسلام آباد جو بھی آپ کہنا چاہیے اگر تم کر کے بات کرنی ہے تو وہ ہیر کوم سٹ دو وہ ہیر کوم سٹ دو اور آپ نے کہا اس کوم آوس وہ ہی جواب ہے سیکھ تیسری چیز اپنے سیکھی جناب کے پوچھ کہاں کہاں رہتے ہیں وہ وونن زی وہ وونن زی اور آپ نے کہا اس وہ نے ان لاہور ان کراچی ان گارڈن ٹاؤن ان مارڈ ٹاؤن اور اگر تم کر کے بات کرنی ہے تو ہم نے پوچھا وہ وون سٹ دو تم کہاں رہتے ہو اور آپ نے کہا وہ ہی جواب کے اش وہ نے ان وہ کے ساتھ ان میچ کرتا ہے وہ وہیر کے ساتھ آو سمیچ کرتے ٹھیک ہے اور ہم نے تین ورد بھی سیکھے ہم نے سیکھے ہائسن یعنی to be called پکارا جانا پھر ہم نے سیکھا common یعنی آنا اور پھر ہم نے سیکھا وون یعنی رہنا اور ہم نے تین questionable pronoun بھی سیکھے وہ ہم نے سیکھے میں آپ کو grammar کی بات بتا رہا اور ہم نے questionable pronoun سیکھے سب سے here وہ here کا مطلب ہے where from کہا سے تیسرا question pronoun ہم نے پڑھا وہ وہ یعنی کہا اور جناب ہم نے تین persons بھی سیکھا آج ایک ہم نے سیکھا is یعنی میں is is hi سے this and this پھر ہم نے سیکھا ze یعنی آپ we جس we hysen ze wo her common ze wo won ze تو یہ ze اس کا مطلب ہوتا ہے آپ اور پھر ہم نے person سیکھا do do کا مطلب یعنی تم do انگلیش میں نہیں ہوتا انگلیش میں صرف ze اور do دونوں کا مطلب you ہے لیکن اردو میں ہم تم بھی ہوتا ہے اور آپ بھی ہوتا اسی طرح آج کا لیسن امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور سمجھا ہوگا اچھا ہوگا اگر آپ یہ چیزیں نوٹ کر لیا کریں انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کو یہ چیزیں ٹرانس کرپٹ کی صورت میں اپنے فیس بک پی بھی مہیا کریں گے آپ کا بہت بہت شکریہ